اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سرویئنگ انجینئرین ڈیزائنگ فارمیشنگ پیٹ فارم سے تو دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ویڈیو لے کر رہا ہوں جو کہ لیپس کمانڈ کا مطلق لیپس کمانڈ یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ادھر ٹین لیپس کمانڈ ہے جو کہ ہماری کرس سیکشنز کے اوپر اور جرنل ہماری جو ٹوک ایڈ کے پلانز ہوگا رہتا ہے اس کو پر یوز ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہماری کرس سیکشنز کا جو لیپس یوز ہوں گی اس کے مطالق میں آپ کو بتاؤں گا اسی طرح بھی دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا کوارڈنیٹ پلان ہے اس کا ڈیٹا کرنا ہے ایکسپورٹ کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے آر ڈیز لگانی ہے اس کے اوپر ہم نے اس کا ٹیبل بنانا ہے کوارڈنیٹس کا وہ اس کے مطالق میں آپ کو اس کی لیپس ہمارا پر تین چار قسم کی لیپس مختلف اس کے مطالق بتاؤں گا اور اسی طریقے سے ڈیمینشنز کی کمانڈز وغیرہ کے مطالق بتاؤں گا کہ اگر آپ کو پا کوئی ہوم پلان ہے یا کوئی چیز ہے تو اس سب کی آپ سب کی ڈیمینشنز کو آپ کیسے لگا سکتے ہیں تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے کراس سیکشنز کو پر آئیں گے یہ کراس سیکشنز کو پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپس این نسل کی لائنز وغیرہ ہوتی ہیں اوپر ٹاپکس کے الیویشنز ہوگا رہا ہوتے ہیں سارا کوئی تو یہ ہم نے لیپس کمانڈ کی مطال سے ہم نے کیسے لکھنا ہے بہت آسانی کے ساتھ تو آپ نے اپنا آٹوکیٹ کوئی سب کے اندر یہ ہماری لپس کمانڈ ساری یوز ہوئیں گی اس کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر رہ دوں گا آپ اس کو دیکھ کے اور دوسرے ڈانلوڈ کر کے استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لپس کمانڈ کو لوڈ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپی کمانڈ بار کے اندر اپی لکھ دینا ہے یہ اپ لوڈ کمانڈ آپشن آ جائے گا آپ کے سامنے لوڈ ان لوڈ اپلیکیشنز اس کے اندر یہ ہمارے پاس بنا ہوئے آپ اس کو در سے اوپن کرنا ہے وہ در سے یہ آپ نے ادھر یہ آپ کے سامنے ایک اور ڈالوڈ باکس اوپن ہو جائے گا ادھر سے آپ نے ایڈ والے بٹن کو کلک کرنا ہے تو یہ کمانڈ یہ جتنی کمانڈ ہوئیں گی یہ ساری کی ساری آپ نے ادھر کرنی ہے تو یہ میں نے ساری کھٹھی لکھیں یہ ادھر میں بیک پہ آتا ہوں تو یہ آپ دیکھتے ہیں کراس سیکشنز کے اوپر تین کمانڈ اس کے اندر یوز ہو رہی ہیں جو کہ ادھر یہ پڑھی ہی ہیں ساری یہ تین کمانڈ میں نے ادھر علیہ در رکھی ہیں سب سے پہلے ہم کراس سیکشنز کو اوپر آئیں گے تین کمانڈ اس میں ایڈیا سی ڈی کمانڈ ہے اور پی آر کی کمانڈ یہ تینوں کمانڈ کو میں ادھر سے اوپن کروں گا اور یہ انہی نام سے چلیں گی جس نام سے یہ کیا ہوا ہے تو یہ ایڈیا کی کمانڈ کیوں کے نام سے سی ڈی اور پی آر کے نام سے یہ کمانڈ اوپن ہوئیں گی یہ آپ نے ادھر سے اس کو اوپن کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے یہ آپ کے سامنے کمانڈ آ جائیں گے ادھر سے آپ نے کلوز کر دینا ہے اس کو بھی آپ نے کلوز کر دینا ہے اور آٹوک ایڈ کو ادھر سے آپ نے ایک دفعہ ادھر سے آپ نے جو بھی آپ کے پاس جتنی فائلز کھلی ہوئی ہیں سب کو آپ نے ادھر سے اس کو کلوز کر دینا ہے آٹوک ایڈ کو آپ ایک دفعہ close کریں گے سارے کو بن کر دیں گے اس کے بعد آپ نے ادھر سے دوبارہ نیو ڈرائنگ کے اوپر آ جانا ہے در یہ دیکھیں گے آپ کو پاس جو آپ نے lips command loads کی اس کا notification آ جائے گا آپ نے در سے always load کے button کو آپ نے click کر دینا یہ command جب بھی always load ہو جائیں گے auto cut جب بھی آپ open کریں گے یہ command آپ کی load ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے ادھر سے open cut دینا ہے اپنا جو امر پاس جو ڈرائنگ کے cross sections کی کوئی ڈرائنگ یہ ایک رینگ یہ ادھر آپ کے سامنے میں کھولتا ہوں جس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم اپس ادھر انسل کی لینڈ لگی ہوئی ہے یہ اس میں انسوٹیبل اور اوپر ٹاپ اسی طرح بنا ہوا سارا کوئی تو اور یہ نیچے اس کا ڈیٹا لکھا ہوا ہے یہ ڈیٹا میں اس سے اس کو ختم کر دیتا ہوں یہ سارا کالمز وغیرہ آپ نے کارس سیکشنز داری باتیں اپناتے ہیں تو یہ کالم اسی طریقے سے بنے ہوئی ہوتے ہیں یہ اسے جا گئے گئے ہیں پی جی الہر ہیں تو یہ ہم Sasyo اپ کے کموا dimensions چلے گئے یہ پی الہر ہوا جو معنی خک이 پیbracht جو wereng کی تو یہ پولی مجھ کوئی گئے ہیں تو ادھر سے میں نے P Our کی میری پہلی command ہے پہ médi اسے porte س ideкрет پورنے پار پاست الشمس کوئی ہیں پی آر کوئی گئے ہے پی آر کوئی مجھے سی لینڈ کرتا ہوں تو یہ نیچے آپ دیکھ رہے سی لیکٹ پولی لینڈ پولی مجھے سی لینڈ سی لینڈ بیشن شب آر ہے اور ادھر آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے پہلا کلک کرنا ہے اس کے بعد سیکنڈ کلک کر دینا تو آپ بھی بکھیں گے مرپاس ادھر اس کے اوپر ڈسٹنس آگئے اور نیچے اس کے ایلیویشن وغیرہ آگئے اسی طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں دوبارہ میں بتا داتا ہوں آپ کو آپ نے پی آر کر دینا ہے پی آر کرنے کے بعد آپ اس کو سیلیک کریں گے اگر آپ ڈسٹنس نیچے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے نیچے کلک کر لیں اس کے بعد سامنے ایلیویشن کلک کر دیں گے تو یہ آپ کے ایلیویشن اوپر آ جائیں گے اور ڈسٹنس نیچے چلے جائیں گے اسی طریقے سے سیکنڈ سائیڈ کو پر سویس کو آپ دبا دیں گے اور نیچے ڈسٹنس اور اوپر ایلیویشن آپ لکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے کہ یہ ہماری ایلیویشن کی لینڈ جا رہی ہے تو آپ نے دوبارہ پی آر کی کمانڈ کو اسے انٹر کرنا ہے اس لینڈ کو آپ سیلیک کر لینا ہے اور یہ نیچے ہمارے پاس نسل لکھے ہیں میں ادھر یہ پنانے لکھے ہیں میں ادھر تھوڑا سے اس کو میں یہ فتم نہیں ہوئے تھے اس کو فتم کرتا ہوں دوسے تو دوبارہ میں نے پی آر کی کمانڈ لے لینی ہے اور دوسے اپنی نسل کی لینڈ کو سیلیک کرنا ہے اور یہ نسل کو جو ٹیبل بننے ہوئے اس کو پر میں ادھر آکے پہلے نیچے اور اوپر کلک کر دینا تو یہ میرے ڈسٹنس اور ایلیویشن نیچے سارے اس لینڈ کے آ جائیں گے اس طریقے سے یہ انسلٹیبل کی لینڈ ہے اس کی بھی میں ادھر سے لگانا چاہتا ہوں تو یہ بھی انسلٹیبل کے جو ایلیویشن وغیرہ ہیں وہ ادھر میرے آٹومیٹکلی ڈرا ہو جائیں گے جس جگہ کے اوپر یہ لگے میں اسی طریقے سے یہ مرپا سب گریڈ کی باٹن کی لینڈ جا رہی ہے آپ اس کے بھی ایلیویشن کو اسی طریقے سے ادھر سے آپ سیلیکٹ کر لیا پولی لینڈ کو اور ادھر یہ ہمارے پاس سب گریڈ کی لینڈ جا رہی ہے تو ادھر آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو یہ آپ کے دونوں سائیڈوں کو پر اگر الادہ لینڈ لگی ہوئی ہے تو آپ نے اس کے الادہ الادہ ڈسٹنس اور ایلیویشن ادھر لگا دینا ہے تو یہ آپ کے آ جائے گا تو یہ جو ہمارے پاس پہلی کمانڈ تھی ہماری پی آر کی ادھر میں بتا رہتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے یہ پی آر کی کمانڈ تھی اس کو آپ اوپن کریں گے تو یہ آپ یہ دیکھیں گے یہ ہماری پی آر کی کمانڈ کی مدد سے یہ پورے اسی طریقے سے ہوئیں گے تو یہ رن ہوئے گی پی آر کی طرح سے یہ ہے آپ کراس سیکشن کے اوپر اس کو آپ اسی طریقے سے use کر سکتے ہیں سیکنڈ نمبر کو پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پر distance اور elevation لکھے ہوئے ہیں تو اس distance اور elevation کو بھی آپ lips کمانڈ کے ذریعے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر میں ادھر آتا ہوں تو یہ آپ یہ دیکھیں گے ادھر سے یہ کراس سیکشن والی فائل کے اندر cd cd کے نام سے یہ ہماری lips چلے گی سیکنڈ نمبر کے اوپر تو یہ آپ نے ادھر سے cd کی کمانڈ ٹائپ کرنی ہے کمانڈ بار کے اندر یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور ادھر سے آپ نے f3 پرس کر کے snaps کو on کر دینا ہے میں سارے جیسے ٹیم بچانے کے لیے on کر دیتا ہوں ادھر سے آپ نے f8 پرس کرنا ہے اور مدر سے آپ یہ لگاتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ آپ کا distance اور elevation ادھر آ جائیں گے اس کمانڈ کی مدر سے آپ جو جو سے بھی distance اور elevation جدھر جدھر بھی لگانا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ اس کو پر distance اور elevation کو سارے کو مارک کر سکتے ہیں اس کمانڈ کے ذریعے بہت useful اور simple سی کمانڈ ہے گی اس کے اندر اپنے cross sections کے اوپر جو جو اسی جگہ آپ پر جدھر جدھر بھی آپ اس کے distance وغیرہ مارک کرنا چاہتے ہیں distance اور elevation location وہ سارے ادھر سے مارک ہو جائیں گے اس کے اوپر نیچے آپ لکھنا چاہتے ہیں نیچے والی فائل پی آر کے ذریعے لکھ سکتے ہیں اور اوپر جو ان سے بھی آپ بنانا چاہیں گے اپنے lips command کے ذریعے وہ آپ ادھر لکھ سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ یہ بنا سکتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس کے سارے آ جائیں گے تھرڈ نمبر کو پر ہمارے پاس اس کی area کی command ہے area آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ area ہمارے پاس لکھا ہوتا ہے unsuitable کا ہے fill area مختلف area cross sections کو پر ہوتا ہے تو جو ہمارے پاس area کی فائل چلے گی وہ ہماری یہ area یہ ہمارے پاس چلے گی q کے نام سے یہ different q لکھا ہوا ہے تو یہ q کے نام سے آپ کی یہ فائل چلے گی تو اس کے اندر جو ہمارے پاس area ہم نے نکالنا ہے اس کے لیے آپ نے اسے q press کرنا command bar کو اوپر enter کر دینا ہے اور یہ جو آپ نے area نکالنا ہے جہ در کبھی آپ اس کے اندر press کریں گے تو یہ آپ کی boundary بن جائے گی اس کو آپ bar plus کرتے ہیں تو یہ آپ کا پوری جو boundary ہوئے گی یہ در آ جائے گی اور آپ اس کا area ادھر لکھ سکتے ہیں جہ در بھی آپ لکھنا چاہیں گے click کریں گے تو یہ area آپ کا آ جائے گا دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ نے ادھر سے q enter کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے command bar ادھر جو جو سا بھی area آپ نکالنا چاہتے ہیں اس کا area آپ لکھائے لیں گے اور ادھر click کر دیں گے تو یہ آپ کا plus area آ جائے گا اسی طرح آپ یہ unsuitable کا دیکھ رہے ہیں تو یہ adjust ادھر سے اس کے اندر پیوپ ٹیسٹ کرنا ہے اور تو یہ آپ کے area وغیرے جتنے ہوئیں گے وہ سارے کے سارے اسی طریقے سے اس کے area reclite ہو کے آ جائے گا یہ تین commands تھیں جو کہ ہم آپ پاس cross sections کے اوپر maximum use ہوتی ہیں یہ تین command کا link میں اس کے اندر اسی طرح یہ folder بننے میں ہوں گے تینوں cross section کا coordinates کا اور رنگ کا اور یہ lips commands ہوئیں گی تو اس کا description میں آپ کو سامنے رہا ہوں گا تو یہ پہلے نمبر کو پر جو ہم آپ پر تین commands سے lips کی cross section کے اوپر جو maximum use ہوتی ہیں اس کا میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو طریقہ کار سمجھا گیا ہوگا تو آگے چلتے ہیں ہمیں اسی طریقے سے second number کے اوپر ادھر سے ہمارے پاس جو coordinates والا پلان ہے اس پلان کو ہم ادھر سے open کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے دکھا گا کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کسی templates کی اس کی ڈیز کی اور اس کے coordinates کے tables وغیرہ اس کے coordinates کو ہم نے export کیسے کرنے مختلف ڈیز کے اوپر مختلف چیزوں کو پر تو وہ اس کے لیے ہمارے پاس ادھر اس کی چار پانچ commands ادھر ہمارے پاس موجود ہیں coordinates کے اوپر آتے ہیں تو یہ ڈی سی ہے ڈی سی ہماری جو ہوئے گا یہ ہمارے پاس سے ہوئے گا اس کا angle x اور y کے لیے اور اسی طرح یہ exp export ہے point یہ آپ کسی بھی center line کے coordinates کسی بھی distance کے اوپر کسی بھی distance کے اوپر آپ جو بھی distance دیں گے اس کے coordinates یہ automatically آپ کو text file کی شکل میں بنا کے دے گا اسی طریقے سے next آتے ہیں ہم تو یہ مرپا پی export ہے یہ پی export بھی ہمارے پاس جو اس کے coordinates مختلف جگہ کے آپ لینا چاہتے ہیں وہ points آپ کے text file کے اندر export کر دے گا اسی طریقے سے next ہم آتے ہیں ادھر اپنے پاس تو یہ ہمارے پاس points table ہے points table یا جو جو سے بھی points آپ لگانا چاہتے ہیں اس کا table آپ کو ادھر بنا دے گا تو آئے ہم چلتے ہیں دوبارہ AP آپ نے کر دینا ہے دوبارہ upload کو اوپر آ جانا ہے ادھر سے اسی طرح table کو پر آنا ہے اور اسے آپ نے briefcase کو click کرنا ہے add کو پر آ جانا ہے second number کو پر میں در coordinates کو پر آ جاتا ہوں تو یہ میں پاس one two three four five six commands میں پاس در پڑی ہوئی ہیں ڈیز اولادہ سے لے کے سب کی اس کو open کر دینا ہے اور اس کو آپ نے در سے close کر کے close کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو ادھر auto guide کو اپنا سب کو بند کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو الادہ الادہ بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے تو آپ اس کو اسی طریقے سے آپ نے upload کرنے کے بعد coordinates کو دوبارہ open کرنا ہے open کرنے کے بعد آپ نے always load کے اوپر click کر کے جتنی بھی آپ کی commands ہیں ان سب کو اپنے load کر لیں اب یہ ہماری ساری commands ادھر load ہو گیاں ہم کو ہم باری باری اس کو پر بتاؤں گا میں آپ کو اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں پہلی command ہماری ہے ڈی سی آپ ڈی سی ادھر کوئی بھی coordinates وغیرہ mark کرنا چاہیں گے کسی جگہ کے اوپر بھی تو آپ نے در سے suggest ڈی سی ڈی سی کو آپ نے نیچے لکھنا ہے اور اس کو آپ نے ادھر اس کو انٹر کر دینا ہے ڈی سی لکھ کے آپ انٹر کریں گے اور آپ کوئی بھی point اپنا pick کر سکتے ہیں تو اس سے آپ point pick کریں گے یہ آپ دیکھیں گے ہمیں پاس ادھر اس کی sting nothing آ جائے گی اسی طریقے سے کوئی بھی point آپ لگانا چاہتے ہیں ادھر display کرنا چاہتے ہیں single points وغیرہ لگانا چاہتے ہیں جو جو اسے بھی points آپ لگائیں گے اس کے آپ کو ادھر اس کا coordinates listing or nothing آپ ادھر لکھ سکتے ہیں اپنے plan کو پر لکھ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ جو جو سی بھی ڈیس کو پر آپ لکھنا چاہیں گے تو یہ آپ کو point سارے ادھر آ جائیں گے اس کے بعد next number کو پر ہمارے پاس ہے exp export جو data ہمارے پاس اس کی اس کے متعلق ہے کہ اگر ہم اپنا کوئی بھی data ادھر سے export کرنا چاہتے ہیں excel کے اوپر یا ہم اپنے note pad کے اوپر تو اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں تو سارا ہم اس کو اوپر کریں گے exp کی command کے ذریعے تو آپ نے ادھر command bar کو پر آنا ہے اور ادھر exp اپنے ادھر لکھنا ہے enter کر دینا تو یہ آپ سے پوچھ رہا ہے select polyland آپ ادھر سے اپنے plan کی کوئی بھی polyland جس کے آپ نے قوارڈنری لینے select کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پاس center land جا رہی ہے اس کے میں polyland select کرتا ہوں تو یہ میں پاس direct open ہو جائے گا کہ آپ اس کو قدر save کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر اسی طرح میں اس فولڈر کے اوپر آ جاتا ہوں جو ہم ادھر بنا ہوا ہم ادھر پاس اس کے اندر میں اس کو save کروں گا قوارڈنیٹس کے اوپر تو یہ میں پاس قوارڈنیٹس plan ہے تو یہ میں پاس فائل نمبر one تو میں ادھر سے اس کو save کر دوں گا save کروں گا تو یہ میں پاس جو points ہوئیں گے یہ اسی plan کے اوپر ادھر save ہو جائیں گے آپ نمبر one کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ آگیا ہے data تو یہ میں پاس جتنے اس کے x اور y کے points ہیں یہ سارے کے سارے automatically آپ کے پاس ادھر export ہو جائیں گے آپ ادھر سے کوئی بھی land کو آپ select کریں گے جو جو اس کے points بنے ہی ہوں گے سارے کے ساری lands کے اوپر وہ سارے points کو ادھر سے export کر دے گا بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پاس ادھر جو اس کے two lands بنے ہوئے ہیں تو یہ polyland میں پاس جا رہی ہے polyland کروں گا ادھر میں اس کو two کر دیتا ہوں تو ادھر سے آپ جب اس folder کو اپنے جدس کو آپ نے save کی ہوگا آپ ادھر دیکھیں گے تو یہ آپ کی جتنے points ادھر لگے ہوں گے سارے کے سارے automatically آپ کی text file کے اوپر اسی access file کے اندر یہ آپ کے export ہو جائیں گے اسی طریقے سے next ہے ہمارے پاس pext یہ ہمارے پاس اس command سے چلے گی یہ بھی ہمارے پاس جو ہمارے پاس coordinates ہوئیں گے اس کو export کرے گا لیکن یہ ہمیں اس کے distance command باہر کو پر آئیں گے pext type کر دیں گے type کر کے enter کریں گے تو select polyland تو یہ آپ سے polyland پوچھ رہا ہے آپ کوئی بھی polyland جس طرح ہم نے پہلے دیا تھا یہ ہمارے پاس جس ادھر points کو پر آ رہی تھی تو ابھی آپ ادھر سے یہ میں points select کرتا ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ point کو select کروں گی یعنی کہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کتنے کتنے distance کے اوپر اسے coordinates آپ کو چاہیے تو یہ آپ کی جدہ سے land start ہو رہی ہوگی ادھر سی distance آپ کا major کرے گا میں کہتا ہوں مجھے پانچ مچ میٹر کو پر چاہیے تو میں نے ادھر سے five میٹر کا میں نے distance intercard کے انٹر کر دینا ہے اور ادھر میں اس کی فائل بناؤں گا three number کے اوپر یہ آپ کے جو آپ یہ دیکھیں گے کہ مرپل جو فائل بنے گی ادھر وہ three number کے اوپر فائل آگئی ہے اور اس کے جو coordinates ہیں یہ سارے five five میٹر distance کے اوپر اس کی isting and nothing آگیا آگیا اگر آپ پاس z value ہوئی گی elevation ہوئے گا تو وہ بھی ادھر display ہو جائے گا پہلے کے اندر ہم نے آپ نے دیکھتا کہ جو ہمارے points ادھر لگے ہوئے ہیں poly line کے جو point ہیں ان کو points کو پر اس lips نے ہمیں اس کی coordinates دیئے تھے اور یہ lips کے اندر ہم نے جتنا بھی distance دیا ہے اس کے ساپ سے یہ اس نے ہمیں اس کے coordinate calculate کر کے دیا ہے p e x t آپ ادھر type کریں گے اسی کو میں دوبارہ کرتا ہوں اور ادھر سے میں distance کا کر دیتا ہوں point ten کا point ten سینٹی میٹر کا distance کرتا ہوں اور اس کے file four number کو پر میں اس کو save کر دوں گا تو آپ ادھر آ کے دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر یہ ابھی points بہت زیادہ ہو گیا اور یہ میں پاس point ten سینٹی میٹر کو پر اس کے points آگیا تو یہ بہت useful سب سے اچھی جو lips command ہے آپ اگر coordinate کو export کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے p e x t والی جو command ہے اس کو آپ ادھر سے use کر سکتے ہیں دوسری طریقے سے یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگے ہے points stable یہ ہمارے پاس پہلے ہم نے coordinates کی تھی دوسرا ہمارے پاس export points کے دوسرا ہمارے پاس rd والے coordinates تھے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے points stable یہ ہماری چلے گی q m کے نام سے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں q m سات لکھا بس گا تو آپ نے اپنے آٹو کیاڈگوں پر آ جانا ہے ادھر اور command bar کے اندر q m type کرنا ہے type کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے کا نیچے select first point تو آپ کوئی point لگانا چاہتے ہیں suppose میں اس points کو display کرنا چاہتا ہوں تو یہ first point میں نے اس کا select کر لینا ہے first point اس کے بعد second point مجھ سے پوچھ رہے second point آپ نے select کر لینا ہے اس کے بعد آپ سے پوچھ رہے enter the point number یہ میں تھوڑا سا اس کو بڑا کرتا ہوں آپ point number کوئی بھی دے دے میں one number دیتا ہوں تو یہ one number دینے کے بعد point ہمارا one ادھر آئے گا اور نیچے یہ ہم سے پوچھ رہے click the upper left corner of table آپ table کے ادھر لگانا چاہتے ہیں آپ table میں suppose ادھر ادھر لگا دیتا ہوں میں فیلال آجی طور پہ یہ ادھر بہت تھوڑا سا کر کے ادھر لگاتا ہوں تو یہ table ادھر click کر دوں گا تو یہ table آپ کے ادھر لگ جائے گا تو آپ یہ دیکھیں گے ادھر point number ہے sting nursing elevation one number اور two number اس کی sting nursing اور elevation جو ہے گا وہ بھی آپ کے ادھر آ جائے گا تو ادھر آپ کے point بھی ادھر مارک ہو گئے ہیں آپ ادھر سے اس کو third number کو click کریں گے تو یہ آپ کا point ادھر three number اور ادھر point آپ کا ادھر draw ہوتا جائے گا اسی طریقے سے آپ جو جو سے بھی points کو پر جدھر ادھر click کرتا جائیں گے آپ کو ادھر land بھی لگتی جائے گی اور ادھر اس کے coin nets بھی سارے آتے جائیں گے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آپ کے سامنے میں ادھر یہ draw کرتا جارون land اور ادھر یہ سارے اسے coin nets automatically ادھر draw ہوتے جائے ہیں تو آپ اس طریقے سے اس command کو use کر کے اور اپنا کام کر سکتے ہیں آپ اس کو right click کریں گے تو یہ آپ کا table complete ہو جائے گا اور یہ ادھر آپ کے one two three four five six جتنے coin nets آپ draw کرنا چاہتے ہیں وہ سارے ادھر آپ کے ادھر draw ہو جائے اس کے بعد next ہے ہمارے پاس ادھر یہ rds تو یہ ہمارا plan rd کے اوپر جو بھی rds ہم لگانا چاہتے ہیں کسی بھی plan کے اوپر اس کی rds کو ہم mark کر سکتے ہیں تو آپ نے اسی طرح command bar کے اندھر آنا ہے rds آپ نے لکھ کے انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ سب سب کچھ پوچھے گا scale factor تو scale factor میں پاس one کا ہے آپ نے one لگا دینا ہے آپ کے دیکھنے distance کو پر start rds آپ کی کیا ہے zero ہے ہماری تو آپ نے zero لگا دینا ہے اس کے بعد interval کتنا ہے 50-50 میٹر کا interval ہے اور rd marker کتنے ہیں تو rd marker ہم 25 میٹر کو پر لگانا چاہتے کوئی بھی آپ نام اندر سے a b c d آپ لکھ کے آپ انٹر کر دے اور انٹر کرنے کے بعد آپ نے polyline کو ہی بھی centerline select کر لینا ہے یہ دیسے میں polyline select کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے میں پاس centerline کو پر سارے اس کی rds ادھر mark ہو گئی ہے تو یہ آپ اس کے distance اسی طریقے سے ان کو لگا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ کوئی بھی آپ جدھر بھی آپ rds mark کرنے چاہتے ہیں تو آپ rds کی command کے ذریعے اس کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد next ہمارے پاس x y یہ x y میں پاس just coordinates کیلئی ہے جس طرح ہم نے اوپر یہ ڈی سی کی جو ہم نے command لی تھی وہ اس کے اندر ہمارے پاس ادھر آ آ رہا تھا یہ آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ ادھر ہم نے ہمارے پاس ادھر اس کا arrow آ رہا تھا تو اگر آپ یہ اسی طریقے سے x y command لیتے ہیں x y command لے کے آپ ادھر سے coin point اس کا select کرتے ہیں میں ادھر three press کر کے snaps کو on کر لیتا ہوں تو یہ ادھر سے آپ اس کو click کر کے ادھر اوپر لگائیں گے تو یہ آپ کا ادھر circle میں لگتے اور اس کا coordinates آپ کے ادھر آ جائیں گے تو یہ آپ کے پاس x y command آپ اسی طریقے سے اس کو use کر سکتے ہیں کوئی آپ اس کا circle وغیرہ کے ساتھ اس کا markers وغیرہ سارے الادہ ہو جائیں گے تو یہ plans کے اوپر یہ ہماری command number nine تھی جو کہ ہم نے ساری ادھر use کی اور میں نے پوری detail کے ساتھ آپ کو بتائی تو اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں last کے اوپر ہمارے پاس ہے ای ڈی dimensions automatic dimensions ہیں یہ house کا plan میں پاس پڑا ہوا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے کہ اس کے اوپر اگر ہم اس کی dimensions لگانا چاہتے ہیں تو وہ ہم کیسے لگائیں گے تو اس لیے اگر آپ کا پاس architect plan ہے تو dimensions میں جا کے آپ نے اس کی dimensions جا ہے وہ architect plan کے ساتھ سے آپ نے adjust کر لینا ہے اگر آپ کا decimal plan ہے تو آپ نے decimal کے اندر کر دینا ہے یہ میرا architecture plan ہے تو آپ نے اس کی dimensions style کے اندر جا کے جو بھی dimensions ہوئے گی اس کا style آپ نے سب سے پہلے اپنا adjust کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اے ڈی آپ نے ادھر command bar کے اندر لکھنا ہے اور اسے انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ سے پوچھ رہا ہے please enter the continue اور departure option تو آپ نے اسے continue کر دینا ہے انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ کو بھی boundary آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری بار کی boundary لگی ہوئی ہے اس کو میں اسے select کروں گا کر کے انٹر کر دوں گا تو یہ جیدھر جیدھر میرے points لگے ہوں گے ادھر اس کے arrow اور اس کے corner اس کے distance وغیرہ سارا آ جائے دا اسی طریقے سے repeat کرتا ہوں میں اس کو اے ڈی command کو اور اسے انٹر کروں گا تو یہ آپ دیکھیں گے درمیان میں یہ جتنے بھی آپ کا پاس سیگمنٹس وغیرہ بنے ہوئے جو ان سے بھی بیڈلنگز کی ہوتے ہیں جو پلان ہمارا بنا ہوتا ہے اس اوپر آپ جو جو ان سے بھی لائنس کو آپ ادھر سے لگانا چاہتے ہیں اس کی dimensions لکھنا چاہتے ہیں ان ساری پولی لائنس کو آپ اس select کر کے right click کریں گے تو آپ دیکھیں گے ایک منٹ کے اندر آپ کی ساری dimensions وغیرہ ساری draw ہو جائیں گے تو یہ میں پاس last command تھی 10 number کی تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ میں نے دس میں آپ کو lips command auto kite کے اندر بہت useful commands ہیں یہ بہت useful ہیں یہ جنرل use ہوتی ہیں اس کے بعد یہ میں پاس six lips command تھی ساری اس کے مطلق میں نے آپ کو بتایا تھا اور اسی طریقے سے اوپر ہمارے پاس یہ جو cross section کے اوپر ہمارے پاس یہ use ہوتی ہیں ساری جو میرے دیسے کی lips command ہماری use ہوتی ہیں یہ ساری میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں تو یہ اس کا لنک میں description کے اندر رہ دوں گا آپ اس کو download کر کے اپنے استعمال کے اندر لے کر آ سکتے ہیں بہت useful command ہیں میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے like ضرور کرنا ہے اللہ حافظ